تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے چیزیں فرض کیے آئیے میں حدیث سے بات کو شروع کرتا ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بین کیا صحیح بخاری کے روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے رابیوں فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا بنیل اسلام علیہ خمس سن اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہیں پھر وہ فرما رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رکھا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوائے کو معبود بارک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں پانچ جو چیزیں جس پہ اسلام کی بنیادیں اس کا پہلا بنیادی ہے پھر فرما رکھا وعی قامی صلی اللہ اور تو نماز کو جو ہے قام کر پھر فرما رکھا تو زکاة کو ادا کر پھر فرما رکھا اور حج کر اور پھر فرما رکھا رمضان کے روزے رکھ تو پانچ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کوئی پانچ باتیں نہ معلوم ہوں کم اس کا مسجد جاتا ہو تو مسجد کے اندر آج کل تو نہیں ہوتا لیکن ایک زمانہ تھا مسجدوں میں وہ ہاتھ سے بنے میں تختیاں ہوتی تھی جس پہ ایک نماز کے ٹائم ہے نا لکھے ہوتے تھے عموماً اس تختی پر ایک کونہ بناوا ہوتا تھا اس میں ایک پودہ لگاوا ہوتا تھا اس پودے کو پانچ پھول ہوتے تھے آج کل تو نہیں دیکھتا ہے بہرحال کیونکہ الیکٹرونک زمانہ آ چکا ہے اور پانچ پھولوں پہ سب سے اوپر کے پھول پہ شہادت نماز روزہ زکاة اتنا تو خیر مطلب جاہل سے جاہل انسان مزید گیا تو کچھ تو بھی دیکھتا تھا اور اس میں یہ چیزیں وہ پڑھ لیتا تھا ہے نا اسلام کی بنیادیں ہیں ستون ہیں بیس ہے فاؤنڈیشن ہیں جس پہ اسلام کی بنیادیں آدھر کی تو یہ پانچ فرائز ہیں آدھر کی جو ہمیں کرنا ہے اچھا ان فرائز کو کیسے کرنا ہے کیا